سمائی نیاری خوش ہونا یہ دکی پاکستان نمبر ون ٹیم بنی ہے اور اتنے ہی ٹائم کے لیے بنی ہے جتنے ٹائم میں چار پانچ ٹکٹوک کی ویڈیوز بنتی ہیں اچھا کہہ رہے ٹکٹوکر کو صرف پندرہ سیکنڈ لگتے ہیں ویڈیو بنانے میں بھی اور ایڈٹ کرنے میں بھی اب پاکستان نمبر ون ٹیم بن گئی چاہے ایک منٹ کے لیے بنی ہو یا ایک سال کے لیے اس سے فرق نہیں پڑتا جو پوسٹیں لگانے تھیں وہ لگ چکی ہیں اور یہ پہلی بار ہوئے پاکستان اوڈیا ہسٹری میں نمبر ون ٹیم بنی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کپتان کون تھا بابا رازم مزایا جس طرح لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں پاکستان کو ٹرافی اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا اب ہم بھی آنے والی جنریشن کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے بھی پاکستان کو ٹیسٹ اوڈیا اور ٹی ٹون ٹیم میں نمبر ون ٹیم بنتے ہوئے دیکھا تھا خیر یہ کوئی آخری بار تو نہیں ہے سہے لیں گے تھوڑا سا فیلحال ساری باتوں کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے پانچویں اوڈیا ای میچ کی اگر آپ نے یہ میچ پورا دیکھا تو ہاتھ ملاو آپ بھی میری طرح افتیمانیاں کے فین بن گئے ہیں ہاتھ تو ملا لو یہ وہ میچ تھا جس میں امام الحق نہیں کھیل رہا تھا بابا رظم جلدی اوٹ ہو گیا تھا اور شان مسود سے فینز کو کوئی زیادہ امیدیں نہیں ہوتی پھر بھی یہ ہم نے میچ پورا دیکھا صرف سلمان آغا اور افتیمانیاں کی وجہ سے افتیمانیاں کی سینٹری نہیں ہوئی اس بات کا دکھ ہے لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ پاکستان کو دوسرا فینیشر مل گیا ہے پہلا ابھی بھی خوش دلشاہ ہے کوئی سینس ہے اس بات نہیں افتیمانیاں کو اس سریز میں دو میچ کھلائے گئے ہیں اور دونوں میچوں میں جس طرح اس نے بیٹنگ کی ہے اس نے بتا دیا کہ پاکستانی بیٹنگ کو میری ضرورت ہے مگر امام الحق کو لگتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے امام الحق نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نئی ایکسپیرمنٹ کرنے کا ہمارے پاس جو آرڈی پلیئرز ہیں ہم نے ان کو ہی کھلانا ہے بس یہ بات کہنے کی دیر تھی اگلے ہی میچ میں ایسا ایکسپیرمنٹ ہوا امام ٹیم سے باہر اور شان پاکستان ٹیم میں امام الحق نے یہ بات پریس کانفرنس میں کہی تھی تیسرے اوڈیای میں پلیئر آف دی میچ بننے کے بعد امام الحق نے سوچا ہوگا آج میں نے نائنٹی رنز کی اننگ کھیلیا پلیئر آف دی میچ بناوں کچھ بھی بول دیتا ہوں کول بننے کے لیے اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کول نہیں فول بننے جا رہا ہوں ویسے کیا ضرورت تھی امام الحق کو انگلی کرنے کی انگلی کرنے کے لیے صرف ریزوان ہے سٹمپ کے کیمرہ میں ریزوان کو انگلی کرنے کا فائدہ ہوا ہے نمبر چار پہ کھیلنے کا موقع مل گیا ہے ریزوان نے بڑے زوروں شوروں سے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میں نمبر چار پہ بیٹنگ کرنا چاہتا ہوں نمبر پانچ بیٹنگ کرنے کے لیے میں خوش نہیں ہوں ویسے پہلی بار ہوا ہے کوئی پلیئر ایسی بات کر رہا ہے وہ بھی پریس کانفرنس میں یہ ساری حرکتیں صرف پاکستانی پلیئرز ہی کر سکتے ہیں اب ریزوان کو نمبر چار پہ بیٹنگ کرنے کا موقع مل گیا اور نمبر چار پہ آنے کے بعد ریزوان اسی طرح بیٹنگ کر رہا ہے جس طرح ہمارے دوسرے بیٹس میں نمبر چار پہ بیٹنگ کر رہے تھے نمبر پانچ پہ آغا سلمان آگے جو نمبر پہلے محمد ریزوان کا تھا لگتا ریزوان کی فارم بھی آغا سلمان میں کنورٹ ہو گئی ہے قسمت ہو تو محمد ریزوان جیسی جو چاہا وہی مل رہا ہے ویسے قسمت تو اس وقت افتیمانی کی بھی ساتھ دے رہی پہلے ٹی ٹونٹی اب اوڈی آئی میں بھی جگہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان ٹیم کے الگ ہی مسائل ہیں اوپنر پر فارم کر رہے تھے میڈل میں کوئی نہیں تھا اب میڈل میں بیٹس میں آئے ہیں تو اوپنر کو ہی باہر بٹھا دیئے ان فارم امام الحق کو سریز کے آخری دو میچوں میں باہر بٹھا کر اوپننگ کروائیے شان مسود سے شان کے ساتھ کھیل کر فخر کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ٹیسٹ میچ کھیلنا یا اوڈی آئی شان مسود کافی اچھا پلیئر ہے مگر جس طرح ہم ٹی ٹونٹی میں اپنا اوپننگ پیئر چینج نہیں کرتے اسی طرح ہمیں اوڈی آئی میں بھی سوچنا چاہیے ہمارے ٹاپ آڈر کی پرفارمز کی وجہ سے ہماری ٹیم اوڈی آئی میں نمبر ون بنی ہیں آج اوڈی آئی رینکنگ میں دیکھا جائے تو ٹاپ فائی میں ہمارے تین بیٹر شامل ہیں صرف رینکنگ ہی نہیں ہمارے ٹاپ آڈر نے کافی ایسے ریکارڈز بنایا جن کو توڑنا دوسرے بیٹس مینوں کے لیے کافی مشکل لگ رہا ہے اب جیسے بابا رازم نے حاشیم عملہ کا فاسٹس پانچزارنز بنانے کا ریکارڈ توڑا وہ کہتے ہیں نا ریکارڈز بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے اب ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نظر تو یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کی اوڈی آئی کی ٹیم بھی سیٹ ہو رہی ہے بس نظر نہ لگے پاکستان ٹیم کو نظر بڑی جلدی لگتی لاسٹ میچ میں دیکھا شاہین نے دو تین چھکے لگا ہے سارا پاکستان پاغل ہو گیا افریدی آ گیا افریدی آ گیا اگلے ہی میچ میں وہ زیرو پہ اوٹ ہو گیا اس میچ میں ہمارے بیٹرز نے جتنے بھی رمز بنائے اس میں کافی ہیلپ تھی نیوزیلینڈ کی نیوزیلینڈ کے فیلڈرز نے اتنے کیچز راپ کی ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان یہ میچ بھی جیت جائے اور نمبر ون پوزیشن پہ رہے پر انہوں نے اے غلطی کی ہے جس پلیئر کا کیچ راپ کرنا چاہیے تھا بابا رضب اس کا نہیں کی ہے باقی سب کا کی ہے اگر دیکھا جائے تو نیوزیلینڈ کی یہ بی ٹیم تھی اور اس بی ٹیم سے بھی ہم نے دو تین سٹار بنا دی ہیں چیپ میں نے پوری سریز میں رنز بنائے اور شپلی پلیئر آف دی سریز بن گیا یہ فائدہ ہوتا ہے نئے پلیئرز کو پاکستان کے اگینس کھیلنے کا بھئی سٹار بنا دیتے ہیں ہم نیوزیلینڈ کے جو سٹار پلیئرز ہیں وہ اس وقت آئی پیل کھیل رہے ہیں کھیل نہیں رہے بلکہ بیٹھے ہیں بینچ پہ اور ان کو بیٹھنے کے بھی پیسے مل رہے ہیں جس طرح آج کل آئی پیل میں لڑائیاں ہو رہی ہیں یہی بہتر ہے آپ چپ چپ بیٹھے رہو نہیں یقین تو نوین الحق کی پوسٹ پہ جا کے کومٹس دیکھ سکتے ہو بلکہ اب تو کم ہی دیکھنے کو ملیں گے کومٹس آف کیوں ہیں نوین الحق کے کومٹس آف کرنے کی وجہ ہے کولی کے فینز ایک طرف ویرات کولی ہے جو ہر سکور بورڈ پہ نظر آتا ہے دوسری طرف نوین الحق ہے جو ہر لڑائی میں آپ کو نظر آتا ہے نوین الحق کو جب میں نے گوگل کیا تو یہ بائو سامنے آئی مطلب یہ فیمس ہے شاید افریدی ویرات کولی اور محمد آمر سے لڑنے کی وجہ سے یہ بھی ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے فیمس ہونے کا جیسے میرا ہے ہفتے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے اور مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح میں ہو پاؤں گا مجھے لگتا ہے اب مجھے بھی اس طرح کے تھم نیلز یا کسی یوٹیوبر سے کونٹروورسی کرنی پڑے گی اور کونٹروورسی کرنے کے لیے سبسکرائبر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے مطلب میں ابھی کسی سے کونٹروورسی بھی نہیں کر سکتا نوین الحق اور ویرات کولی کی کونٹروورسی کے بعد نوین الحق نے یہ پوسٹ لگائی ہے اکل مند کے لیے اشارہ کافی ہے نوین الحق نے یہ بھی کہا ہے کہ میں آئی پیل میں کھیلنے آیا ہوں گالیں کھانے یہ ٹرول ہونے نہیں اسی لیے تو کومنٹس آف کی ہیں ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی نوین الحق کی اس نے یہ نہیں دیکھا ویرات ہے یا کون ہے اس نے اس کو بھی سنائی ہے اس کو فرق نہیں پڑتا آئی پیل کا کانٹریکٹ ملے گا یا نہیں اس کو اپنے عزت کی پرواہ ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے جتنی لڑائی ہیں اس وقت آئی پیل میں ہو رہی ہیں اگر ان میں سے ایک بھی پی ایس ایل میں ہوتی تو سارا انڈین میڈیا پاگل ہو جاتا دیکھو پی ایس ایل میں پلیئر سیف نہیں ہیں وہاں پر تو سیف ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے یہ آئی پیل کم بگ بوس زیادہ لگ رہا ہے چلو بگ بوس کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہاں پر صرف یہی کام ہوتا ہے یہاں پر تو کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے ہیں اور ہر میچ کے بعد بگ بوس شروع کر دیتے ہیں خیر ان کا تو یہی چلتا رہے گا مگر آپ نے کچھ الگ کرنا الگ کرنے کے لیے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا یہ کوئی طریقہ ہے دھیک مانگنے کا ختم